رسولی کریم ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون الگین آمنوا وکانوا یتقون اس کو ختم کریں میں خطا ہو گیا رسولی کریم ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا والذین آمن لا ترفعوا اسواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول تجهر باركم لبعض ان تحبت اعامالكم وانتم لا تشعرون وقال تبارک وتعالی في مقام آخر والذین آمن وشد حب للہ وقال تبارک وتعالی في مقام آخر قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم واشیرتكم اموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها حب اليک من اللہ ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى ياتي الله بامره واللہ لا يهد القوم الفاسقين درشیر پڑی اللہ ورسوله اتفاق و اتحاد کی دینی حلقوں کیلئے دینی حلقوں کیلئے مذہبی حلقوں کیلئے چار اصول ہیں پہلا اصول یہ کہ توحین توحید کو بیان کریں لیکن امجا علیہ السلام صحابہ کرام بزوان اللہ اجمعین اہلِ بیت اور اللہ اولی اللہ امہِ مجتہیدین کی توحین سے بچیں توحین نہ کریں ایسی انداز میں بیان کریں کہ اس میں تنس تان اور اصلاح پر تنقید اور ان کی تحقیر نہ کی جائے اور ایسا جو لوگ کرتے ہیں وہ دراصل مسلمان ان کو اپنے اسلاح سے کار دیتے ہیں جب محبت نہیں رہی گی تو قلوب کٹ جائیں گے ان سے قلوب دور ہو جائیں گے جب قلوب دور ہو جائیں گے پھر سیطان کی ہار چھڑ جائیں گے اس پر پچھلی سبق میں مفصل بیان ہوا ہے یاد ہے آپ کو لوگ آج ایک اور دوسرے وصول کو سنیں وہ یہ ہے کہ شرک اور شرکی افعال سے بچنا ہے انبیاء علیہ السلام کی محبت خصوصاً محمد رسول سب کی محبت یہ جزو ایمان بلکہ شرط ایمان ہے اس پر بہت سے شواہد قرآن پاک اور احادث شریفہ سے موجود ہے اور اقل بھی کہتا ہے کہ اگر محبت نہ ہو تو اس کی اتباع کیسی ہوگی اتباع تو تب ہو سکتی ہے مخلصان اتباع دن سے اتباع دن سے اطاعت تو اس وقت ہوگی کہ جب محبت ہوگی آپ کی باپ سے محبت ہے تو آپ جو بات کہتے آپ اس پر عمل کرتے محبت ہے آپ ایک غلام ہے کسی کا اس ساتھ تو تمہیں اس نفرت ہے تم سے جس کام کہتے وہ کام کروگی جبری طور پر لیکن دل سے نہیں کروگی اطاعت دل سے بات کی ماننے اور کرنے کا نام ہے منافقین نمازی پڑھتے تھے منافقین جہاد میں شریک ہو جاتے تھے لیکن ان کی محبت نبی کریم سوہ سندھ سے نہیں تھی بلکہ برغستہ زبان سے بھی کہتے تھی قسم کہا کہتے انکہ رسول اللہ تو اللہ تلق رسول ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے رسول ہے لیکن یہ جو بولتے ان کی دلوں کے اندر یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جا جا فرماتے ہیں کہ نبی سخت وہ تو نشانیاں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی نمائندے ہیں کیا ہے نمائندے کی تحقیرت اور زیادہ کیا ہو جاتی ہے خطرناک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان سے کہہ دو کہ تمہارے باپ اور بیٹھے اور بھائی اور بیویاں اور برادری اور مال اور جو تم نے کمائے ہیں اپنے ہاتھوں سے بڑی قیمتی ہوتی ہے باپ کا مراث بھی کبھی کبھی لوگ اڑاتے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں سے جو کماتے ہیں تو اس پر وہ بڑی کیا اس کا خیال لگتے ہیں اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور جو تم مال تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تم کو در ہو اگر ایک دن بند کیا جائے تو کیا ہو جائے گا اتنا چلتا ہوا دکان ہے کیا ہو جائے گا تم زور پڑ جائے گا اور وہ گرش سے تمہیں پسند کرتے ہو تم کہتے ہیں کہ میں اسی جنہ نکلو احبہ علیکم من اللہ ساری چیزیں تم کو اللہ تعالی سے زیادہ محبوب ہو ورسول سے زیادہ محبوب ہو وجہاد میں فی سبیلی ہے اس کی راست میں لڑی سے زیادہ محبوب ہو بلہ نویجت اس ادا کی راست میں جہاد کرنا اس کا تقاضہ ہے کیا ہے؟ تقاضہ ہے فَتَرَبَّسُ حَتَّيَاتِ اللَّهُ بِعْمْرِهِ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا ہکم بھیجے برحال پروجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بڑی تقرید فرمائی ہے اور کی بیعتبی سے سختی سی روکہ ہے جو لوگ اس کو اضاف پہنچاتے ہیں اس کو انتہائی سخت مضمت کی ہے ان لوگوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح اضاف پہنچاتے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں مسلمانوں کی تمام مسلمان پر متفقے جو مسلمان ہو اس پر اشتفاق کرے گا قرآن مجید ہے حدیث شریف میں آئے ہیں لَا يَوْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ يَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی وقت شخص اس وقت تک مہین نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنے باپ سے اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں لیکن جہاں سے خوابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی انبیاء علیہ السلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ علیہ وسلم کی سچے پیروکاروں صحابہ کرام عہیم ومجتہرین اللہ کی دوستوں کو اپنی مقام سے بڑھا کر ولی کو پیغمبر کی مقام تک بڑھائیں یا خدا کی مقام تک بڑھائیں اس کی صفات میں شریک کر لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسری انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی کی صفات میں شریک کریں یہاں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے سارے انبیاء علیہ السلام ہیں جتنی معزز ہیں اللہ تعالی کی جتنی قریب ہیں لیکن ہے اللہ تعالی کی بندے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اللہ تعالی کی غلام ہیں اور اس کو اپنی اللہ تعالی کی غلامی پر فخر بھی ہے یہ نہیں کہ وہ کہہ دے کہ ہمیں خدا مانو تو کیا ہو جائے گا ہم خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں بڑی قدر کی وہ اس سے نراض ہوں گے اس سے وہ بزاری کا اعلان کریں گے کرتے ہیں اسیاء علیہ السلام کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کیا تو نہیں اس کو کہا تھا اللہ سواکس سواکس کیا میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں جب یہاں تھا تو یہی اس کو تعلیٰ تبریخ کی دی اللہ تعالیٰ کی مانو کس کی مانو اللہ کی مانو باتیں مجھے معلوم نہیں پرہا وہ تو آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں بڑی تفصیلی بحث ہے قرمجید میں خود چھے آیات میں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بات وہاں سے گربر ہو جاتی ہے کہ محبت اور عقیدت کی آن میں شرکی افعال یا شرکی عقید کو اختیار کیا جائے شرکی عقید کی ہے کہ اس کی ذات میں شریک کیا جائے یا اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے جائے یا اس کو اسباب سے بلتر اختیار مانا جائے کہ اسباب کی بلتر اس کی پاس کیا ہے اختیار ہے یا اس کی عبادت کی جائے اس کو سجد کیا جائے اس کی تواف کیا جائے جو اللہ تعالی کیلئے کی جاتی ہے وہ کام اس کیلئے کی جائے تو کیا ہو جاتا ہے شرکی یا شرکی شرکی عقید ہے یا شرکی افعال ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرکی فعل ہوگا لیکن شرکی عقید نہیں ہوگا عقید شرک کیا نہیں ہوگا لیکن کیا ہوگا فعل شرکی تو دوسری بات یہ ہے کہ اس اصول پر ہم رائیں تمام مسلمان کہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کریں ان کی تقریم کریں ان کی عدب کریں ان سے محبت رکھیں وہ ان کی عباد صحابہ کرام ہے پھر اللہ تعالیٰ کی دوست ہیں ان سب کے ساتھ محبت کریں لیکن اس محبت عقیدت اور عدب کے آر میں ان کی عبادت نہ کی جائے ان کی پرستش نہ کی جائے ان کو اللہ تعالیٰ کی برابر نہ کیا جائے ان کو اسباب سے بلاتر اختیارات جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ مخصوص ہے اس مخصوص اختیارات میں اس کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے اور لڑائی یہاں شروع ہو جاتی ہے اگر آپ انصاف سے کہیں اگر مسلمان اس پر آگئے تمام مسلمان اس پر آگئے دونوں چیزوں پر چند توہین کرنی ہے اور نہ شرک اور شرک کی افعال نہیں کرنی ہے تو کیا فضاء بن جائے گی نہیں بن جائے گی لیکن طریقہ اچھا اختیار کرنا چاہیے اچھا اختیار کرنا چاہیے ہمارے ہاں کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم جب کسی کو بڑھاتے ہیں تو یہاں تک بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں اگر کوئی کہے کہ بھئی کبر کو سجدہ مت کرو وہ کہتے ہیں کہ گستاخیر گستاخیر اولیاء ہے بھئی سجدہ آرام ہے اگر کوئی کہے کہ قبر والے سے دعا مت مانگو اللہ تعالی سے دعا مانگو یہ نہ کہیں کہ ایک فلانے میں پچھ سی مانگتا ہوں کہ مجھے بیٹھا دے دو ایسا نہ کہیں پلکہ کہو کہ اللہ تو ہی مجھے بیٹھا دے دو کسی مزرگ سے مانگنا ہو وہ زندہ ہو اس کے پاس جائیں کہ حضرت میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹھے دے دیں تو اس کو بھی محتاج بھلا دیا کیونکہ وہ سوال کس سے کرے گا کس سے کرے گا وہی بھی محتاج ہے دو رج کس کی محتاج ہو گئے کوئی حرج نہیں ہے اب اس کو طریقہ بتائیں یہ نہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ بھئی جو اس کو دعا یہ فلان بزروں کی دعا کی مخالف ہے مخالفت کوئی نہیں کرتا ہم بیانے سام بیانے ساں سے دعا کرتے ہیں خور مجید میں موجود ہے نیک لوگ نیک لوگوں نے یہ بھی دعا کرتے ہیں موجود ہے حدیث میں موجود ہے نبی کریم سلام اپنے حضرت مجید فاروق فرماتے ہیں عمر پہ جا رہے تھے غالباً فرمایا کہ اپنے بھائی کو دعا میں نہ بھولو یعنی مجید میں لیے دعا کرو اور ہم اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ نبی کریم سلام کیلئے دعا کرو ان اللہ ملائکتہ یسولون علی النبی یا ایوہ اللذین منسول علیہ وسلم تسلیما کہ بھائی کہ اللہ مسول لیے کس کیلئے دعا کرتے ہیں اس کیلئے کس کیلئے دعا کرتے ہو رسول کے لئے دعا کرتے ہو دعا تو قرآن سے ثابت ہے اور کیلئے ثابت ہے رسول کے لئے ثابت ہے مانگنا بھی ثابت ہے کہ بھائی مجید اللہ سے دعا مانگو لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ آدمی خوبے خود جانتے ہیں اگر اس کے پاس کوئی ہوتا تو میں کہہ دے کہ بھائی نکان دو دے دو لیکن کہہ دے کہ ہمارے لئے سفارش کرے ہمارے لئے دعا کرے کہ مجید اللہ تعالی یہ میرا کام کرے میں محتاجی تو محتاجی کرے اپنی محتاجی میری طرف سے اللہ تعالی میرا حتیاج کو پیش کرے محتاجی میں محتاجی تم سوال کرتے اب سوال کیا یہ یہ محتاجی کی دعیل ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں آج کل جو آدمی اس طرح کوئی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ گستاخ گستاخی کیا گستاخ تو وہ ہوتا ہے جو اگر وہ ہوتا جو میں کل بیان کیا تھا پرسوں کہ وہ توہید ایسی بیان کرتا ہے کہ کیا کرتے ہیں اس کی زبان سے اس کی موسی خبیس خبیس باتیں نکلتی ہیں مثلا سیماع موتا کا ہوتے ہیں وہ ایسے عفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نظائبہ نظائبہ استعمال کہ وہ سننے کے قابل نہیں ہوتے ہیں تو یہ اگر اس طرح ہم تعبیرات میں اپنی تعبیرات کو اچھی کریں اپنی باتوں کو سیدھی رکھیں اللہ نبی کریم سم کی ساتھ خوب محبت کریں لیکن انبیاء سم سے خوب محبت کریں صحابہ کنام سے خوب محبت کریں اور ان کی لیکن اس محبت کی آر میں الہبیت کے ساتھ محبت کریں لیکن اس کی آر میں ہم شرک سے بچیں شرکی افعال سے بچیں خرافات سے بچیں تو کیا ہو جائے گا ایک بڑی فضاء بن جائے گی مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی ہمارے سمیں اسیف فرمائیں قرآن مجید نے اس میں کسی کے احتراف ہو سکتا ہے اس پر آجائے پوری ایک نظام بن جائے گا نہیں بن جائے گا یہ محبت کا نظام محبت بن جائے گی ہوگی اور بھولو یہاں کسی پر بعد میں کافی ہے میں تو کچھ کام بھی ہے وہاں میں کروں گا کام والے آئے ہیں اللہ تعالی جزید آپ کو محبت نصیب فرما دیں انشاءاللہ جو باقی دو اصول اور رہ گئے ان اصولوں کو آپ آپس میں جات کریں جو میں نے آپ بات کی ہیں سب کو دوہرائیں ساتھوں سے جو جو ایمان سے اسلام کی تین اجزاء ہے اس کے چار شور بھی ہیں پھر اختلافات کے کیا وہ دو قسم ہے ایک تو ہے لسانی اختلافات قومی حقیقت تو ہمارے ہاں ہے نہیں اور تیسی ہے دینی اختلافات پھر دو قسم ہے ایک اصول اختلاف اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے ایک اجتحادی اختلاف اس میں کیا ہے اس میں منجائش ہے تو منجائش میں کیا ہے لنہ نہیں چاہیے چوتھی چیز دینی کام والوں کی کیا ہے پوٹو اور بیٹھے ہیں تیسی چیز یہ ہے کہ اب اتفاق اتحاد کیسے ہوگا اس کے لئے چار اصول ہے چار اصول میں دو بیان ہو گئی دو باقی رہ گئی ٹھیک انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ جلو ہمیں محمد نصیب فرما دیں طلب نصیب فرما دیں انشاءاللہ آپ اگر ساتھ باتوں کو سیکھ لیں گے سمجھ لیں گے اور اپنے دنوں میں بٹھائیں گے اور پھر لوگوں میں اس کو پھلائیں گے تو امید ہے کہ مسلمان ان کے اندر اتفاق و اتحادی پیدا ہوگا اس کے سامنے اسلام کے پودا نقشہ بھی ہوگا اور ہر ایک آدمی اپنی اصلاح کی طرح متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ بتفیقہ تافرمائے خیرکا ہوں گے دعا کنک اللہ رب دائمیہ مالک والحمدللہ بلدائی والحمدللشاہ کریم والصلاة والسلام معنا خیلی البریہ محمد وعالی طیبین التوائرین الہكم الہ واحد لا الہ الہ والرحمن رحیم منت الوجوه للہ الحی القیون ربنا اعذر من نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نکون من الخاسر یارحم الرحمن آپ نے ہمیشہ ہم پر بہت سی مہربانیہ کی ہے یار اللہ ہم اس کی شکر ادا نہیں کر سکتے تو انہیں تمام کائنات ہمارے لئے بنائی اور ہمارے لئے سجائی اور پوری خدمت میں لگائے اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا پھر یار رب 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 تو نے ہمیں مسلمان میں پیدا وہ تو ہی ہے یار رب رب تو نے اللہ مسار السلام کی لاتھی سے پتر پر مار یار اللہ تو نے اس سے چشم بہائے سو پانی پانی چل جائے دنیا میں کوئی نہیں کس کو پر لائے تو ہی ہے اے سمندروں کی مالک اے دریاؤں کی مالک یار اللہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پانی نہیں ہے یار رب رب مل تیرے پاس پانی کی کیا کھمی کچھ پتروں سے پانی نکالتا ہے اور ہم بڑے محتاج پانی سے آس پاس جہاں تو پانی گنجائش ہوتی ہے پیار رب آدم جل چاہ دوں رکاوات ڈالتے ہیں یا اللہ تم ہی کسی کا محتاج نے بنا دی یا اللہ تم ہی کسی کا محتاج نے بنا دی ابھی تک اللہ نے یہ بنا دیا اس کے بعد بنا دی یا اللہ تم کو اس کامیاب کر دیں حب عالم جل جال و یا اللہ صاف سترہ پانی یا جل جالو میتہ پانی یا جل جالو یا روح اور جسم کیلئے افثیت بخش پانی اتنی وافر مقدار میں بنا 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 عالم جل جالو کہ ہماری ضروریات ہماری سوالیات بلکہ آس پاس کے لوگ ضروریات بسی پوری ہو جائیں اللہ اللہ جل جالو اس جامعے میں تحریک ایمان میں ہمارے دوسری جو ہمارے زیری ادارے ہیں البرحان وغیرہ شاہر قدر لیمان کرچ قدر لیمان یہاں ہے جو رب العالم جل جالو بڑی خدوس کے ساتھ یا فقیر ساتھ یہ مدد کرتے یا اللہ تو اس کی ایک ایک روپے میں یا اللہ اس دعوان دعوان کرتے یا جل جالو یا اللہ زبان سے منت کرتے یا اللہ اپنے عمل سے کرتے یا اللہ جل جالو برپور عجر دے دیں دنیا میں دیں دیں آخر میں دیں شروع سے بچائیں افات سے بچائیں مشکلات سے بچائیں یا اللہ ان کی ساری طبال عمین یا ہمیشہ اس کی مالوں کو طبال عمین جن کی جانوں کو ان کی حمتوں کو یا اللہ خیر پھر لگایا کریں مزید توفیقات نصیب فرمائیں سبحان